موسیقی 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 رہنے والا ہوں میں نے جب ہوش شمالا تو جس طرق پر میرا مکان تھا جس طرق پر میرا مکان تھا ٹھیک اسی طرق پر شمس علماء خان بہادر منشی زکاولا صاحب کا مکان تھا جب تک نظام الوشائق میں نے نہیں نکالا تھا اس وقت تک مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی کبھی جرعت نہیں ہوئی بڑے عالمی تھے عمر میں کہیں میرے باپ سے بھی کچھ بڑے تھے تو مجھے کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن قادر حسن نظامی صاحب نے اور میں نے مل کر جب نظام المشایخ جاری کیا تو نظام المشایخ کے سلسلے میں میں ان کے خبر میں حاضر ہوا اور وہ یہ دیکھ کر کہ محلے کا ایک بچہ اس کام کی طرف رجوع ہوا ہے کہ جو ان کا اپنا دل پسند کام تھا مصطفو کرم فرمانے لگے نظام المشایخ میں انہوں نے مضامین دینے شروع کیے اور ایک سلسلہ شروع کیا مقابر دے دی ایسے مقابر ایسی خبریں ایسے مزارات کہ جو میرے زمانے میں میرے بسپن میں موجود نہیں تھے وہ انہوں نے اس مضامین میں لکھنے شروع کیے اسی اس سلسلہ میں ان کا انتقالہ ہو گیا نظام المشایخ سن 1909 میں میں نے نکالا تھا ساٹھ سال ہو چکے ساٹھ سال ہو چکے تو انیس سنو جولائی سن انیس سنو میں نکالا تھا اور غالب ان سن دس میں جکارللہ صاحب کا انٹرکال ہو گیا ہر مہینے قریب مضمون مجالا تھا وہ تاریخ کے آدمی تھے مہارس تھے تو ان سے میں نے اس دوران میں بہت سی باتیں چیخیں ان کا رہن سہن ان کا لوگوں کے ساتھ برطاؤ ملنا جلنا اور سب سے زیادہ ان کا وقت کا پابند ہونا ان کی وقت کی پابندی کا اندازہ بس صرف آپ ایک مثال سے کر سکتے ہیں تصحیل بہت لمبی ہوئی کہ شام کو وہ روزانہ چاندنی چوک میں جہاں موسپل کمیٹی کا حال ہے موسپل حال ہے اسی کے کمرے میں لائے بیدی ان لوگوں نے اس زمانے کے بوہوں نے قائم کر رکھی تھی بورے ممبروں اور باہر کے لوگوں نے مل کر قائم کر رکھی تھی جس میں آپ نے نام سنا ہوگا ماسٹر رام چندر موسپل حال ہے موسپل حال ہے موسپل حال ہے اور اسی حیثیت کے اور اسی عمر کے لوگ جمع ہوا کرتے تھے اور موسپل حال ہے موسپل حال ہے جب نکلتے تھے لوگ کھڑ گیاں ملا لیتے تھے یعنی وہ کھڑ گیاں یہ تو مزار کی بات ہے مگر ان کے دوست مزار کیا کرتے تھے راستے میں مکان پڑھتا تھا سرسگی زحمت خان کا اور اس زمانے میں جب کمی زکر کر رہا ہوں سرسگی زحمت خان کے بڑے لڑکے بڑے بیٹے سید حامید جو ریٹائر ہو گئے تھے وہ وہاں اپنے باپ کے مکان میں مکریم تھے تو وہ ہمیشہ اس وقت کھڑکی میں کھڑ ہو جایا کرتے تھے اپنے مکان کے کمرے میں وہ کھڑ ہو جاتے تھے اور جب زکاول اللہ صاحب ان کے مکان کے آگے سے گزرتے تھے تو ان کو دکھا کر ان کا ایک چھوڑ تھی یہ ان کو دکھا کر گھلی کو ملاتے تھے یہ واقعہ گھریاں لوگ نہیں ملاتے تھے لیکن یہ ایک شخص کا واقعہ صبح جو وقت ان کا مقرر وہ اپنے رہنے کے مکان میں کام نہیں کرتے تھے رہنے کے مکان تھے صبح آٹھ بڑے وہ گھر سے نکلتے تھے وہاں سے نکلتے تھے اور آج آتے تھے حمدر جس مکان میں اس سے نکلتا تھا لیکن جس میں ایک زمانے میں مخصن کا دفتر بھی رہا اس مکان کے بالکل سامنے ان کے ایک بیٹے رضا اللہ انجینئر تھے سیٹ انجینئر تھے اس میں بہابل پود میں ان کا مکان تھا وہ کوٹھی نمہ تھا کچھ شہر میں کوٹھی نمہ مکان نہیں ہوا کرتے تھے تو کوٹھی کالاتا تھا اس میں آن کے بیٹے آیا کرتے تھے اور سالے گیارہ بیٹے تک جو بھی ان کا وقت تھا وہ بڑا بل لکھتے رہتے تھے اور جو مہاں سے اٹھنے کا جو وقت تھا مقررہ وقت اوپر بچے لے جاتے تھے اپنے گھر اور وہاں جا کر کھانا مگر رکھاتے تھے کچھ دیر آرام کرتے تھے وہ پھر آیا جاتے تھے مگر اس میں سب میں پابندی اوقات تھی جسی دیر ان کو کام کرنا ہے اس دیر وہ کام کرتے تھے اور جسی دیر ان کو آرام کرنا ہے اس دیر وہ آرام کرتے تھے اچھا ایک کی جی تھی کبھی وہ اپنے گھر سے جو ان کی بیشک سے شاید پیدل کا راستہ بڑے آدمی کے لئے شاید دس منٹ کا ہوگا تو یہ دس منٹ کا راستہ انہوں نے میرے سامنے میرے زمانے میں کبھی صرف کرتا پہن کر نہیں پورا لباس پورا لباس یعنی اس لباس میں چوغہ بھی ہوتا تھا امامہ بازار یعنی بلکل ایسے لباس میں وہ اتنا فاصلات دائے کرتے تھے وہ وہاں آتے تھے کہ جیسے کہیں کسی شادی میں یا کسی تقریب میں یا کسی کہ ہاں مہماک ہو کر جا رہے ہیں تو ایک ان کی بزا یہ تھی کہ کبھی انہوں نے جیسے ہم نکل جاتے ہیں کتا پہنے ہوئے بازار میں اس طرح ہی سے گونہ ہی نکلتے تھے مولانا شبلی حضر صاحب کہ ہاں ایک مہینہ مہماد ہے تو ان کی پابند یہ وقت میں نے بس صرف اچنے دے ہی کہ صبح آٹھ ہوئے وہ ایک کمرے میں بند ہو جاتے تھے مولانا شبلی مولانا شبلی مولانا شبلی ایک کمرے میں بند ہو جاتے تھے اور دس بجے تک وہ تک کبرہ نہیں کھڑتا تھا اس دو ہنٹے میں اگر کوئی واقع بھی ہو جائے یا کوئی صاحب بھی آئے وہ نہیں ملتے تھے اور یہ صرف یہی دو ہنٹے تھے کہ دن میں وہ لکھتے تھے اس کے بعد پھر نہیں لکھتے تھے اس دو ہنٹے کے بعد پھر نہیں لکھتے تھے پھر دوسرے کام کرتے تھے مثل ندوے کا کام تھا یہاں ہمارے آج زمانے میں تھی اس زمانے میں وہ لوگوں سے ملتے تھے خود کھانا پکاتے تھے مولانا شبلی اپنے ہاتھ سے وہ مہمان تھے مگر کھانا ہمارے زمین انہوں نے کیا تھا اپنے ساتھ ایک آدمی لائے تھے کیونکہ وہ مسالہ وغیرہ پیچھ دیا کہ وہ زمانے میں مسالہ پیچھا کرتا تھا اب نہیں پیچھتا ہے تو وہ مسالہ پیچھتے تھے سب سابان تیار کر دیا نیٹھی سلگا دی دیکھتے رکھ دی اس پر بھی ڈال دیا اور مولانا نے اس کو بغار دیا اور سالن اپنے ہاتھ سے پورا پکاتے تھے وہ روٹی وہ پکاتے تھے ملازم ہوگا تو اس قسم کے مشاعریں بھی ہوتے تھے مگر لکھنے کا کام بھی ہوسا وہ دو گھنٹے تھے یہ جتنی کتابیں ان کی ہیں وہ دو گھنٹے بہت آباد ہیں سب دو گھنٹے کی بہت آباد ہیں اور مولانا نے کہا اللہ کی جتنی کتابیں ہیں وہ آٹھ بڑے سے گیارہ بڑے تک یا سالیں گیارہ بڑے تک وہ یاد نہیں مجھے ان کا تو خوب یاد ہے کہ دو گھنٹے سے وہ ہمارے ہاں دلی میں سب سے پہلے ہمارے آن کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسری زفہ جب وہ آئے تو حکیم اجمل خان سے آپ کے ہاں ٹھہرے اور منشی زکاو اللہ کی خصوصیت میں بیان کر رہا تھا کہ منشی زکاو اللہ بڑے پابندے وقت تھے اور تر سید یہ جو اشارت آپ سب صاحب آن کو معلوم ہوگا کہ تر سید احمد خان کے لیٹرینٹوں میں ان کا شمار ہے ہاں لیکن انہوں نے اپنا لباس ہمیشہ چھوگا اور چھوگے کے نیچے شیروانی نہیں اچکن شیروانی سے پہلے جو ایک لباس تھا اچکن کا جس میں کمر پہ پیٹھی پڑتی تھی انگرکھے کی طرح سے تو وہ پہنٹے تھے اور تنگ پہنایا آپ نے سر سید کو بھی دیکھا ہے سر سید کو بھی صرف ایک دپے دیکھا ہے بہت چھوٹا تھا میں اور سر سید احمد خان بھی چونکہ پچھلے کچھے ہی میں رہتے تھے مگر میرے بچپن میں کالیس قائم ہو چکا تھا اور ان کا قیام زیادہ تر الگل میں رہتے تھا آتے رہتے تھے تو ایک شام کو میں نے جب مگر کی نماز ہو رہی تھی میرا مکان مسجد کے بلکل مقابل تھا تو اپنے مکان کے پھاتک میں میں کھڑا ہوا تھا شاید میری اس وقت ہوگی آٹھ نو برس کی تو مگر کی نماز پڑھ کر نمازی نکلے یہ زمانہ وہ تھا کہ انگریزی پڑھنے کو کفر سمجھے جاتا ہے سید عیمت خان اس مسجد کے سامنے سے یعنی میرے مکان و مسجد کے گرمیان کی سلک سے بند گاڑی میں گزرے اس زمانے میں وہ گاڑی یہ خوٹی تھی پال کی گاڑی کہلاتی تھی بلکل پال کی وضا کی اس میں بہتے ہوئے گزرے تو نمازیوں نے ان کو پہچانا اور یہ آواز میں نے سنی کہ وہ جا رہا ہے کافر اور کچھ لوگوں نے مسجد کے دروازے میں کے ایک موکے میں اس تنجیے کے ڈھیلے رہ دیتے تو وہ رکھے ہوئے رہ دیتے کہ جس کو دیتے ہوئے تو وہ دھیلے اٹھا کر اس پر پھیکے صحیح احمد خان کے اوپر نہیں گاری کے اوپر پھیکے اور گاری نکل گئی بس اتنا ہوں سید احمد خان کا دیکھنا یاد ہے سید احمد خان کے ساتھیوں میں میں نے ڈیپٹی نظیر احمد کو دیکھا اور ڈیپٹی نظیر احمد سے ایک دفعہ ملایا مجید اکاولا سے تو قریبا روز ملتا تھا لیکن ڈیپٹی نظیر احمد سے میں صرف ایک دفعہ ملایا مولانا حالی سے ملنے کی نووت نہیں آئی لیکن مولانا حالی کو روز دیکھتا تھا مولانا حالی میں پڑھتا تھا انگلو عربی کالیج سکول میں ہائی سکول میں اور مولانا ٹھہرتے تھے ہمیشہ مولوی عبدالاہد کے چھابہ خانے میں جب دلی تشریف آتے تھے مولوی عبدالاہد مطبع مشتبائی میں جہرہ کرتے تھے اور ان کی ایک وضع یہ تھی کہ روزانہ ایک فیرہ کیا کرتے تھے وہ مٹیا محل میں ان کے ایک دوست تھے نواب ننے خان نہ مجھے ان کا یاد نہیں مگر عرف تھا ان کا ننے خان نواب ننے خان تو مولانا حالی کے دلی میں سب سے زیادہ تعلقات ننے خان سے تھے تو ایک فیرہ روزانہ وہ کیا کرتے تھے اور اتفاق کی بات ہے کہ جس وقت میں سکول سے واپس آ رہا ہوتا تھا راستہ وہی تھا میرا مولوی عبدالاہد کے مطبع سے آگے تو راستے میں کہیں نہ کہیں وہ مہاں سے واپس آتے ہوئے ننے خان کے ہاں سے واپس آتے ہوئے مجھے مل جائے کرتے تھے میں انہیں سلام کرتا رہا ہوں اور وہ سلام کا جواب دیتے تھے بس اس سے زائد میرا ان کا کوئی واسطہ لیا مطبع بشتبائی مولوی عبدالاہد کے پاس آنے کے بعد اس نے بہت سی کتاب چھاپی لیکن حقیقت یہ ہے کہ مطبع بشتبائی قائم ہوا تھا صرف قرآن مجید چھاپنے لئے اور میرٹ پر قائم ہوا تھا ایک صاحب تھے منشی ممتاز علی جو اپنے زمانے کے بہترین خطات تھے یعنی ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن مجید میری جوانی تک ڈھوڑے جاتے تھے تو وہ بڑا حتمام کرتے تھے یہ بات بھی قابل ذکر ہے انہوں نے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن مجید اس کے چھاپنے کے باسطے یہ مطبع قائم کیا تھا میرٹ میں اور قرآن مجید کی صحت کے لئے انہوں نے مقرر کیا تھا مولانا محمد قاسم نا نوطریب بانی مدر سے دیوبند جو بعد دیوبانی ہوں گے ابھی بانی نہیں ہوں گے تو ان کے تقرر سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے قرآن کو کتنے احتمام کے ساتھ چھاپتے تھے تو حقیقت یہ ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میں نشاط کبھی لکھا بھی ہے اس بات کو کہ وہ قرآن چھاپنے کی برکت تھی کہ مولوی عبدالحید کے پاس آنے کے بعد بھی وہ مضبع کبھی کسی فضول کتاب کے چھاپنے میں مصروف نہیں ہوا اس مضبع میں جو کتاب چھپی وہ دینی کتاب چھپی ایسا سالے لیٹریچر انہوں نے پیش کیا مولوی عبداللہ عزید مولوی عبداللہ عزید خود بہت اچھے آدمی تھے مولوی محمد عیسن کے ذیرے تربیت رہے تھے مولوی محمد عیسن ایک بہت بڑے بدل تھے انہوں نے ان کی ذربیت کی تھی بعض قائدین ایسے تھے جسے مولوی محمد علی جوہر وغیرہ سیاست کے علاوہ دینی اور عزبی پہلو ان کا تھا ان سے بھی آیا مولانا محمد علی سے سیاسی آدمی ہونے کی حیثیت سے نہیں لیکن بہرحال مولانا مجھ پر اتنا کرم فرماتے تھے کہ وہ جنہ کی نماز پڑھ کر ان کی ایک فضاق ہو گئی تھی اور جنہ کی نماز کے بعد محمد علی جام مسجد میں وہ تقریر کر کے گھر نہیں آتے تھے اپنے سیدھے میرے آ جاتے وہ مغرب کی نماز پڑھتے تھے اور مغرب کی نماز کے بعد میرے ساتھ میرے دتھکان پر اپنا کھانا مگا کر ان کو ضیابیتیس کی شکایت تھی وہ پڑھے جی کھانا کھاتے تھے اپنے گھر سے مگواتے تھے کھانا مگر میرے دستخان پر رکھ کر وہ میرے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور پھر اس کے بعد چلے جانا کرتے تھے یہ فضاء ان کی ایک زمانے تک سالہ سال نہیں آپ کا سوال شروع جو ہوا تھا وہ یہاں سے ہوا تھا کہ تن کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے تو وہ ترتیب بدل گئی اس طرح تھی پگڑ گئی کہ سب سے پہلے میں نے منشید زکاہ اللہ کو لے بڑے آدمیوں میں اس کے بعد بڑے آدمیوں میں میرا ساگا کا پڑا نباب فرز احمد خان سے وہ میرے تو عزیز نہیں تھے مگر میرے خالہ جس خاندان گیا ہی ہوئی تھیں اس خاندان سے ان کا تعلق تھا اور نباب فرز احمد خان کہ مستقر ایک بات یہ آپ کو پسا دوں میں نباب فرز احمد خان بیاقہ دلی خان کے باپ کو ایسا کے سچر بھائی تھے اور اسی پناہ پر وہ نباب کہلاتے تھے نباب فرز احمد خان تو نہیں تھے باقی نباب کہلاتے تھے وہ ایسے خاندان سے ان کا تعلق تھا کہ صاحب اجازات تھے اور دلی کی غیر معمولی شخصیت تھے انہوں نے اپنے آپ کو نمائع کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی لیکن ان کی دماغی کیفیت ایسی تھی کہ حکیم اجازمال خان جن کے متعلق میری رائی یہ ہے کہ مسلمانوں میں نہیں شاید ہندووں میں بھی ان کے دماغ کا آدمی کوئی دوسرا نہیں تھا حکیم اجازمال خان کیا حکیم اجازمال خان کو کوئی علجت پیدا ہوئی رات کی تھی تو حکیم اجازمال خان نباب فرز احمد خان کے پاس اس کو سلجانے کے لئے آتا تھا وہ ان کے بچپن کے یار تھے اجازمال خان کے بچپن کے دوست تھے تو وہ اگر علجت پیدا ہوئی راتی تھی تو ان کے پاس علجانے کے لئے آیا کرتا تھے آخیر میں کچھ تعلقات میں بظاہر تو نہیں لیکن کچھ تھوڑا سا کشاو پیدا ہو گیا تھا کہ اجازمال خان تو شریف ہو گئی تھے کانگریس میں اور یہ کٹر مسلم لیگ ہی تھے نواب فرز احمد خان لیکن اس کے بعد حضور ان دونوں کی وجہوں میں فرق نہیں آیا ملتے رہے آتے رہے جاتے رہے مسلم لیگ کے جو ساتھی تھے اجازمال خان کے بھی وہ آنکہ بیٹھ جاتے تھے ان کے ہاں ان کے ہاں انہوں نے چھوڑ دیا اجازمال خان کو اور انہوں نے مگر نواب فرز احمد خان نے نہیں چھوڑا تھا ہاں اب آپ پوشید کیا پوشی رہا تھے میں کہنا تھا کہ یہ دلی کے جو خاندان تھے حکیموں کے ان کے بارے میں لوگ بہت کم آپ جانتے ہیں تو ایس کے کیاکی بجمل خان کا نام سنگیا ہے یا ان کے ہاں تو حکیم بجمل خان کا خاندان بہت پرانے خاندان تھا دلی میں دو خاندان تھے حکیموں کے بہت پرانے ایک شریف خانی شریف خان سے پہلے کیا صورت تھی اس کا مجھے علم نہیں لیکن پہلے طبیب شریف خان ہیں جس سے یہ خاندان چلا اور اس خاندان کو عروج دیا حکیم محمود خان نے جو اجازمال خان کے والد تھے محمود خان کو اللہ تعالی نے محمود خان خود بے مثل طبیب تھے لیکن ان کو اللہ تعالی نے تین بیٹے ایسے دیئے جن کا جواب نہیں تھا حکیم عبد المجید خان حکیم واسل خان اور حکیم اجازمال خان حکیم اجازمال خان نے تو ارود پائی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جاننے والے ان کے موجود ہیں لیکن عبد المجید خان کی شورت دلی سے باہر بھی تھی ہندوستان میں تھی ہندوستان سے بات نہیں گئی شورت ان کی لیکن دلی میں جو ارود حکیم عبد المجید خان کو تھا وہ اجازمال خان کو نہیں تھا وہ دلی کے بیتاج کے بادشاہ کھلاتے تھے اور اس زمانے میں کہ جب انگریز سے ٹکرانا کسی کے تصوروں میں نہیں یاد ہوتا ایک واقعہ مجھے یاد ہے میرے بچپر کی باقعہ ہے وہ لیکن مجھے یاد ہے اب تو تاؤن نہیں پھلتا ہندوستان میں اور پاکستان میں تاؤن کم ہو گیا شاید کم کیا مانے ختم ہو گیا لیکن میرے بچپر میں تاؤن شاید ہر سال پھیلا کرتا ہے اور کبھی کبھی یادی تاؤن کے کچھ شکار ہوتے تھے لوگ اور کبھی کبھی تاؤن بابایی صورت بھی اختیار کر گیا تھے تو میرے بچپر میں ایک دفعہ تاؤن نے بابایی سے صورت اختیار کی اور انگریز حکومت نے حکم نافذ کیا کہ باہر مکہیں پکارے لگا دیا گیا کہ وہاں جہاں ہیں سب جو بیمار ہوا چلا جائے کرنٹینہ کرنٹینہ وہ اس میں جائے تو اب اس کی مخالفت کرنے کی حمت یعنی بعد میں تو پیدا ہو گئی تھی لیکن اس زمانے میں اس زمانے میں یہ بات بہت عجیب بالم ہوتی تھی کہ حکیم عبد المجید خان اعلان کیا کہ کوئی نیدار کرنٹینے میں اور کوئی نہیں گیا اور انہوں نے علاج کیا اللہ کے فتو کرم سے لوگ اچھے ہوئے یعنی یہ نہیں کہ وہ کرنٹینے میں جا کر انہوں نے مار دیا ہو لوگوں بلکہ ان کے علاج سے اچھے ہوئے لوگوں اور انگریز ان کا کوشش انگریز سے ٹکرانے کوئی براہ ساتھ نہیں ہوا انگریز نے اس پر کوئی اکشن نہیں لیا اچھا دوسر خان تھا حکیم رضی الدین کا نام شاید سنا ہو آپ میں عجبال خان کے ہم اثر تھے حکیم رضی الدین ان کے باپ تھے حکیم زہیر الدین ان کے باپ شاید غلاب نجف خان نام تھا ان کا مجھے صحیح آدمی غلاب نجف خان یعنی یہ بھی سلسلہ چلا رہا تھا بہت عرصے سے طبیب ابن طبیب ابن طبیب تو یہ دو خاندان اس قسم کے تھے اور ان کے لئے دلیں بہت طبیب تھے مگر ان دونوں خاندانوں نے وہ اوٹ پایا عجبال خان کے خاندان نے نمبر ایک اور عجبال دین خان کے خاندان نے نمبر دو عجبال خان کے خاندان میں ان کے بعد بھی دو طبیب بہت سر براوردہ سمجھے ایک حکیم محمد عفد خان اور ایک حکیم غلام کی بریانت عجبال خاندان کی بھی ہے عجبال خاندان کی بھی ہے بچپن میں بھی دیکھا عدیر عمر میں بھی دیکھا پرہاپے میں بھی دیکھا اور اٹھاون میں سن انیس سو اٹھاون میں ایک پھیرا کیا تھا بہت دلی کا اس وقت بھی دیکھا تو سن انیس سو اٹھاون میں دلی دیکھنے کے بعد میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ جو شوہرہ دلی کی گلیوں کا ذکر کیا کرتے تھے اور دلی کے محلوں کا ذکر کیا کرتے تھے وہ ٹھیک ہی کیا کرتے تھے انیس سو اٹھاون میں ہر گلی کی اور ہر محلے کی آبادی تو شاید بیس گنی بڑھ گئی تھی مگر وہ دلی میں نے دلی کا ایک پھیرا کے نام سے اپنا سفر مختصر سفر نامہ لکھا تھا اٹھارہ دن رہا ہے دلی میں تو اٹھارہ دن کے حالات اس میں لکھے تھے اس کا نام رکھا تھا میں نے دلی کا پھیرا تو میں نے اس میں لکھا تھا کہ میں اپنی دلی کو ڈھونگتا پھیرا مگر میری دلی مجھے کہیں نہیں ملی جس پر سدادی آئی نزا کہ اس گھر میں تمہارا کوئی نہیں تو وہ دلی جو میں نے دیکھی ہے وہ دیکھ نہیں ستا لوگ رکھتی تھی وہ دلی اس سے مراد دلی کی میرے زمانے میں تو دلی کی گلیاں کچھی تھی میرے زمانے میں دلی کی گلیاں کچھی تھی خصوصا میرے علاقے کی میں دلی منفل کوئیٹی کا ممبر بھی رہا ہوں میرے زمانے میں دلی میرے علاقے کی گلیاں پکھی ہوں جی تو وہ جو مٹھی تھی دلی کی گلیوں کی اس سے مراد تھوڑ گیا دلی اور دلی کی سکڑی سکڑی دلیاں یہاں کے چوڑے چوڑے یہ بھی گلی ہے یہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ گلی ہے یہ مین روڈ نہیں ہے تو کتنی چوڑی ہے یہ تو اتنی چوڑی گلی کا تصفہ بھی ہم موانی کر سکتے تھے تو سرکیں بھی اتنی چوڑے نہیں ہوتی تھی جتی کہ یہاں کی گلیاں سے چوڑے ہیں مگر دلی سے مراد اینٹ پتھر نہیں ہے دلی سے مراد دلی دلی کی تحزیل دلی کے آدوی ہیں اس زمانے میں دلی کا جو آدمی تھا وہ سم کا آدمی اب نظر نہیں آتا ایک واقعہ یاد آگیا مجھے اکتوبر سن انیس سو سنتالیس میں میں یہاں کراچی پہنچ گیا تھا اکیس کو وہاں سے چلا اکیس اکتوبر کو اور راولپنڈی پہنچا ہوای جہاز سے یہاں نہیں آسکتا تھا یہاں کے ٹکٹ نہیں ملے اور پھر مہاں سے یہ دل ادھا کی نماز پڑھتے ہی روانہ ہوا اور ستائیس اکتوبر کو یہاں میں پہنچا مہینہ دو مہینے کے بعد جب نشوتاں جمع جمع ہو گئی دلی میں تو میرے ایک ہندو یوز تھے تیلو رام صوفی طبیعت کے آدمی تھے میں اب تو مفلوج ہوں دو قدم بھی چلنا میرے لئے مشکل ہے لیکن جس دن مجھ پر فالج گراہا اس دن بھی جبکہ میری عمر اسی سے اوپر تھی تیمیر پھرا ہوں اس صبح کو بھی جب فالج گرے گا اس دن بھی میں تیمیر پھرا ہوں تو میں انیس سو بارہ سے چہل قدمی چہل قدمی کا لفظ تو غلط ہے میں چہلنے کا عادی تھا واکنگ کا عادی تھا اور یہ تیلو رام میرے واکنگ کے ساتھی تھی پنجاب پر آنے والے تھے لیکن ڈلی میں ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے تیلنے میں میری ان کی ملاقات ہو گئی تو ملاقات اس طرح تھی کہ ان کو اس زمانے میں آج سے چالیس برس پہلے ہزار بارہ سو روپے تلخواہ مل نہیں تھی تو ہزار بارہ سو روپے تلخواہ پانے والا آلوی تو اس زمانے میں بہت بڑا آدمی ہوا کرتا ہے مگر وہ سلک پر سے جب وہ جب نکلتے تھے تہلتے ہوئے تو بھجنگ آتے ہوئے نکلتے تھے اس طرح کی تیار بھی تھے کہ بھجنگ آیا کرتے تھے ان کو ہندی کے بھجن بھی یاد تھے اردو کی منا جاتے بھی یاد تھیں منا جاتے بھی پڑھتے تھے اور ان کی طبیعت کا اندازہ آپ سے اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک شیر مجھے سنایا تھا جو مجھے میرے دل پر نقش ہو گیا دلی کے ایک امی شاعر کا جو میرے محلی کا رہنے والا تھا مگر مجھے وہ شیر بالمین تھا انہوں نے مجھے وہ شیر سنایا شیر سیاہ شیر سیاہ شیر سیاہ مگر بلکل پڑھیں لکھیں نہیں تھے شیر کہتے تھے کہ کوئی آتی جاتے سے کہتے تھے ان تک فضا معلوم کیسے پہنچ گیا تھا انہوں نے مجھے سنایا میں سر جھکا کے سوے جہنم چلا ہی تھا میں سر جھکا کے سوے جہنم چلا ہی تھا کچھ رحم آ گیا میرے پروردگا تو بڑا اچھے قسم کے آدمی تھے بہت کبھنا قسم کے آدمی تھے جس زمانے میں دلی میں مسلمان گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں جس نکلتے تھے اس زمانے میں روزانہ ایک پھرہ وہ میرے پاس کرتے تھے اور میرا سوال رسولف وہ ہی لاتے تھے اس سے آپ کو اندازہ اور جو ان کی طرف ہوتا تھا ہندو مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کرتے تھے اس سب کی ریپورٹ وہ مجھے دیتے تھے اور اس سے کہتے تھے کہ یہ ریپورٹ میرے محلے سے ریپورٹ جمع ہو کر جایا کرتی تھیں مولانا بلکلام پندت نہروں اور گانتی جی کے پاس تو وہ انہیں معلوم تھا تو وہ مجھ سے کہتے تھے کہ یہ بھی وہاں پہنچ پا دو